دوستو نمشکار آداب ست سریع کال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سوادت ہے اس وقت دیش میں قیب جو اب سی اے اے بن گیا ہے یعنی سیٹیجنسپ ایمنمنٹ ایکٹ کانون ادھنیم اور ان آر سی کو لے کر تمام طرح کے جھوٹ اگلے جا رہے ہیں تمام طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے سب سے بڑی بات جو اس وقت کہی جا رہی ہے اس کو لے کر جتنے اب تک گھٹنا کرم ہوئے ہیں جتنے اب تک اپدروں کہے جا رہے ہیں یا ہنسہ کہی جا رہی ہے یا ٹکراؤ کہا جا رہا ہے جو بھی اس کو کہا جائے میڈیا میں جتنے گھٹنائیں ہوئی ہیں ان گھٹناؤں کو لے کر بھی ایک عزیب طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے سماج میں میں بہت صاف شبدوں میں آج کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ناگوار گجرے کہ ہمارے دیش میں ایک بڑی طاقت ایک بڑی ستہ کچھ بڑے طاقتور قسم کے لوگ اس مسئلے کو بھی ہندو اور مسلمان بنانا چاہتے ہیں یہ ہندو اور مسلمان کا معاملہ ہے ہی نہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ citizenship amendment act کے ایک پراؤدھان کو اور اس کے بھی ایک لائن کو کیول آپ چھوڑ دیں اگر ہم نے پورے ایکٹ کو اگر آپ پڑھیں گے تو صرف ایک پہلو جو جوڑا گیا ہے جس میں کچھ دھرماولمبیوں کے نام ہیں اور ایک دھرماولمبی یعنی ایک دھارمی سمودائے کا نام نہیں ہے اگر اس لائن کو اگر چھوڑ دیا جائے اگر پورے ایکٹ کو آپ انیلائز کریں اور جس کانٹیکسٹ میں اس کو لائیا گیا ہے اس کو آپ سمجھیں تو دراصل یہ مسلمان کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے ہندوستان کا معاملہ ہے یہ پورے سمودھان کا معاملہ ہے یہ مسلمان کے خلاف قانون نہیں ہے یہ ہندوستان کے خلاف قانون ہے یہ ہمارے سمودھان کے خلاف قانون ہے ایک دیش کے بڑے طاقتور نیتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناغرکتہ کا قانون دیش کے لیے بہت ضروری تھا ہمارے لیے یہ چناوی مددہ بلکل نہیں پلرائیشن کا مددہ یعنی کہنے کا مطلب کہ یہ پلرائیشن کا مددہ نہیں ہے وہ ویپکش کو اور ان کمنٹیٹرز کو جواب دے رہے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں جن سجن کا وہ بھارت کے گری منتری عمد شاہ جی ہیں انہوں نے کہا بیان دیا اور ایک میڈیا کے بڑے سماروں میں دیا میں نے دیکھا کہ جھارکھنڈ کی چناو سبھاؤں میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بہت بڑا ضروری مددہ دیش کے لیے تھا ہمارے لیے یہ پلرائیشن کا نہیں ہے پلرائیشن شبد انہوں نے یوج نہیں کیا لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چناوی مددہ ہمارے لیے نہیں ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی چناوی مددہ پلرائیشن کو ہی بناتی ہے دروبی کرن کرتی ہے چناو سے پہلے اور جس طرح سے پلواما کیا جس طرح سے تمام چیزیں اب اس پر ہم نہیں جاتے ہیں تو وہ ایک سفائی دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو دیش کی بھلائی کا مددہ ہے اگر یہ چناوی مددہ ہوتا تو ان کا کہنا ہے بڑے دیکھیں کیا گزب کی لازک ہے امیش شاہ جی کہتے ہیں کہ اگر یہ چناوی مددہ ان کے لیے ہوتا تو ہم دوہجار انیس میں نہیں دوہجار تئیس میں اس کو لاتے پر امیش شاہ جی یہ بتانا بھول رہے ہیں کہ یہ مددہ اب سن دوہجار چوبیس تک چلتا ہی رہے گا دوہجار تئیس کیوں یہ دوہجار چوبیس تک چلتا رہے گا یہی سب سے بڑا پلواما ہوگا سب سے بڑی اجدھیا یہی رہے گا سب سے بڑی سرجیکل سٹرائک یہی ہوگا سب سے بڑا تین سو ستر یہی ہوگا سب سے بڑا تین طلاق یہی ہوگا اسی لیے اس کو لائے گیا ہے کیوں کیونکہ بڑتی بیروزگاری تباہی ارث بیوستہ کا بھی دھنس جس طرح کی مہنگائی آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں پیاج کے بارے میں آپ پیاج کی چھوڑیے آپ کسی بھی چیز کو پکڑ لیجئے جو خادیان ہیں جو دوسری اور چیزیں ہیں کہیں بھی آپ جائیے اس طرح کی جب مہنگائی ہوتی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی جب وہ پوزیشن میں ہوتی تھی تو وہ جلوس پر جلوس نکالا کرتی تھی لیکن آج کیا بجال کی کوئی سوچے مہنگائی پر جلوس نکالنے کے بارے میں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ناغرکتہ قانون این آر سی کے عویان سے پہلے یہ بھی ایک بڑا مددہ ہے کوئی سمجھ نہیں اس کو پا رہا ہے کہ کیسے اس قانون اور این آر سی کے عویان سے پہلے کیندر سرکار نے راستری پاپولیشن ریجسٹر کا کام آلڈی شروع کرا دیا ہے ابھی بنگال سے خبر آئی کہ اس ریجسٹر کی تیاری کو وہاں کی سرکار نے ساماجی اشانتی کا کارن دے کر روک دیا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ این پی آر جو ہے اس کی جو پرکریہ ہے وہ این آر سی کا شروعاتی چرن ہے جبکہ ہمیشاہ جی کیا کہ چکے ہیں وہ کہنے پہلے انہوں نے ساپ کہا کہ پہلے یہ قیب آئے گا پھر این آر سی آپ کرونالوجی سمجھ لیجی پہلے سی اے بھی آنے جا رہا ہے سی اے بھی آنے کے بعد این آر سی آئے گا لیکن ہمارے ماننی پردان منطری نے جھارکھنڈ میں کیا کہا کمال کی بات ہے ایک نیتہ کچھ بولتا ہے دوسرا نیتہ کچھ بولتا ہے پردان منطری نے جھارکھنڈ کی سباؤں میں کہا کہ نہیں نہیں اس کا کوئی معور مطلب نہیں ہے قیب جو ہم لائے ہیں یہ جو سی اے ایکٹ جو اب بن گیا ہے یہ صرف ناغرکتہ کے لیے ہے اس میں کسی کی ناغرکتہ نہیں جائے گی ناغرکتہ لوگوں کی جوڑی جائے گی کمال کی بات ہے جبکہ ابھی پتا چلا ہے اور یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ان پی آر اور این آر سی یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں آپ نوکری کرتے ہیں آپ کوئی ودیارتی ہیں آپ کوئی ریٹائر آدمی ہیں آپ کے پاس بھی کئی کارڈ ہیں جو کوئی نوکری نہیں کرتا اس کے پاس بھی کئی کارڈ ہیں ایک تو الیکشن کمیشن کا کارڈ ہے ایک آئیڈنٹیٹی کارڈ اگر وہ آفس میں ہے یا ریٹائر بھی اگر ہے تو ریٹائر لوگوں کو بھی ملتے ہیں کئی جگہ سے آج کل آئیڈنٹیٹی کارڈ الیکشن کمیشن کے علاوہ جو لوگ پین کارڈ رکھے ہیں ان کے پاس پین ہے اس کے بعد اور جائیے اگر کوئی کلپ کی ممبر سیپ ہے تو کلپ کے ممبر آپ ہے ایک آدھار کارڈ ہے یعنی تین چار کارڈ اس بھارت نام کے گریب ملک میں جہاں کئی لوگوں کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے کمرہ نہیں ہے سندوق نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسے گریب اور امیر لوگوں کے اس دیش میں چند امیر اور ڈھیڑ سارے گریب لوگوں کے ملک میں اتنے کارڈ لوگوں کو رکھنے پڑتے ہیں کہ ایک کارڈ سے لگتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں چلے گا اور اب ایک نیا کارڈ وہ کارڈ کیا ہوگا NPR NPR اب یہ جو جنگڑنا آیکت کاریال ہے بھائی وہاں سے جنگڑنا ہوتی ہے لیکن جو کام ہوگا وہ جنگڑنا آیکت کے کاریالے سے نہیں ہوگا یہ کہاں سے ہوگا یہ سب سمجھ رہے ہیں سیدھے سرکار یعنی کیبینٹ سیکریٹریٹ گریب ہنترالے یہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں یہ ڈیٹا بیس ہوگا جس میں ناغریکوں کے ڈیموگریفک اور بائیومیٹرک ڈیٹا اکٹر کیے جائیں گے اکٹھی کیے جائیں گے دو ہزار بیس کے فروری مہینے سے اس کو بہت تیجی سے شروع کیا جائے گا ایسی ہماری سوچنا ہے اس میں چودہ سوچنائیں مانگی گئی ہیں اور وہ جو چودہ سوچنائیں مانگی گئی ہیں دوستو یہ عام طور پہ جب جنگڑنا ہوتی ہے دیش کی اس وقت بھی یہ سوچنائیں مانگی جاتی ہیں اب آپ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اپنے دیش کی سرکار سے اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی کہ جنگڑنا جب ہوتی ہے دیش میں تو بھی اگر یہ سوچنائیں مانگی جا رہی ہیں تو NPR کس چیز کی NPR کس چیز کے لیے ہے اس پر ہم نے کچھ سرکاری ادھکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور پایا کہ NRP دراصل NRC سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس طرح اتنی بے بھیانک فیجول خرچی آپ کو یاد ہے نا سولہ سو کروڑ خرچ کر کے کہا کر کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اسم سرکار جو BJP کی سرکار ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے کیوں کیونکہ اس میں مسلمان کےول نہیں آئے تھے ہندو بھی آئے تھے 11-12 لاکھ ہندو یا نان مسلم اگر کہہ دیا جائے تو یہ آئے تھے اس میں جن کے پاس آدھکاری آدھکاری نہیں تھا کوئی حساب کہ وہ کہاں سے آئے ہیں کیا ہیں کہتے ہیں وہ بیچارے اپنا آئیڈنٹی پیش نہیں کر سکے تھے تو یہ وجہ ہے دوستو جو آج ہمارے دیش میں اس طرح کا تانڈو مچایا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی یہی ہے اب اس میں یہ بھی دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ دیش گھس پیٹھیوں کی پہچان کے لیے ہے تو اس کے لیے دیش کی سموچی جنت کیوں جھے لے وہ کیوں اپنے بھارتی ہونے کا سٹیفیکیٹ جھٹانے میں جان دے لوگ گھومتے رہیں کہ ہم بھارتی ہیں آپ کو ایم پی بناتے ہیں جو لوگ آپ جو منطری بناتے ہیں آپ جو پردان منطری بناتے ہیں ان لوگوں کو آپ نے اس قدر اس قدر ان کو ہاشیے پر ڈال دیا ہے بے مطلب بنا دیا ہے کہ وہ اپنے پاس سے دھونڈتے رہیں اسی میں اپنا سارا وقت خرچ کر دیں کہ وہ بھارتی ہیں اور معاف کیجئے گا یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ہمارے ٹیمپو آپ مت گھبرائیے یہ صرف مسلمان لوگوں کے لئے دوستو سب کے لئے ہے یہ بار بار میں بتا رہا ہوں اور ہم ہی نہیں تمام دیش کے میڈیا میں جو بھی پرنٹ میڈیا ہے آپ ویب سائٹس ہیں سب میں یہ کہی جا رہی ہے اس میں سب ہی طرح کے لوگوں کو اس مرے تھے اسی طرح سے اپنی ینترنہ جیلتے جلتے لوگ مرے اس میں ہر سمدائی کے لوگ تھے تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں نہیں اس سے تو کیول ایک سمدائی پروابیت ہوگا یہ سراسر جھوٹ ہے سارے لوگوں کو اس میں بے حال کیا جائے گا باہر سے آنے والوں کی ناغرکتہ کے معاملے میں ضرور بات ہے کہ ایک کمیونٹی کو کیول ونچت کیا جائے گا لیکن اگر آئیڈنٹیٹی آپ کو پیس کرنی ہے نرسی میں تو آپ کو لانا پڑے گا اور ایک تیسری بات بہت مہت پون ہے دوستو ایک جھوٹ اور پرچارت کیا جا رہا ہے میں جھوٹ کو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں آج کے کی کیا سچ ہے کیا جھوٹ وہ یہ کہ اس کا بیروت تو کیول ایک کمیونٹی بھی شیس کر رہی ہے تو کیا بھارت کے سارے آئی آئی ٹیز مسلمان ہیں کیا بھارت کے جتنے مہت پون وشوی دیالے ہیں وہاں صرف مسلم چھاتر پڑھتے ہیں آپ نے جامعہ کو علی گھر مسلم انورسٹی کو آپ نے ایک پہچان دے دی ہے کہ مسلمان جیسے لگتا ہے کہ دونوں پر آئے باچی ہیں دوستو جن وشوی دیالے وں میں جن سنسطانوں میں اس کے بیروت میں آوازیں اٹھی ہیں وہ صرف جامعہ نہیں ہے صرف AMU نہیں ہے بانارس ہندو انورسٹی ہے اس کے نام میں ہندو لگا ہے تو کیا بانارس ہندو انورسٹی کو آپ ہندو سنسطان کے روپ میں دیکھتے ہیں وہ ایک راشتی سنسطان نہیں ہے ہر سمجھ ہر برادری ہر سوچ ہر چنتن کے لوگ کیا آم نہیں رہتے کانپور آئی آئی ٹی علی گھ روح تک چنڈ گھ پنجاب انورسٹی آمد آباد آئی ممبئی کا ٹاٹائن شیوٹ آف سوشل سائنس کالی کٹ انورسٹی کیرل میں بینگلی رو میں آئی ای دلی کے مولانا آجاد میڈیکل کالیج تمام طرح کے سنسطان لکھنو میں گوہاتی میں کالکوٹا میں جادو پر انورسٹی ہیڈر آباد ہر جگہ پڑوچری چنڈ تمام جگہوں پر سنسطان میں آوازیں اٹھی ہیں اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پروٹسٹ ہو رہے ہیں ان کو صرف مسلم ایک پروٹسٹ بتانا صرف یہ کہنا کہ خاص سمدائی وشیس کے لوگوں کے اندر یہ جان بجھ کر دوسپرشار کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کے آڑ میں اگر ستہ دھاری دل کے لوگ اور دوسرے اور قسم کے لوگ اگر پل رائیشن چاہتے ہیں تو دوستو ایک بہت بہت ہی بہت ہی بڑی ساجیس یقینا آپ کے دیش کے خلاف رچی جا رہی ہے اور اس پر ضرور سعودان ہونا چاہیے آپ یہ بھی دیکھئے کہ جامیہ یا سیلم پوری جیسی گھٹناوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے جامیہ کے بارے میں پولیس نے یہ بھی مان لیا ہے کہ اس جامیہ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلم کا پریائے سمجھتے ہو جب کی وہ راستی آندورن کا حصہ بن کر کھڑا ہوا تھا وہ ایک آدھونک وشوید دیالے ہے جہاں ہر مذہب اور وچار کے بچے پڑھتے ہیں اور شک شک الگ دھنگ کے وچار نہیں کر رہا ہوں کانگریس نے عطیت میں اور آج بھی نو جانے کتنے رائنیت گناہ کیے ہیں لیکن ان کا جو آروپ ہے کہ اس کے پیچھے کانگریس ہے لیکن ان کی پارٹی کے دلی کے ادھاکش ہیں بھارتی جنت پارٹی کے انہوں نے کہا اوپدروں کے پیچھے عام آدمی پارٹی ہے کیا بات ہے جو راشتر کا سب سے بڑا ستہ دھاری نیتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کانگریس ہے اور جو پردیش کا پارٹی کا نیتا ہے کہ آم آدمی پارٹی ہے اس کا کیا مطلب دونوں سچ نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پارٹی بیروزگاری سے تباہی سے ارث بہستہ کی شکشہ کی جس طرح سے شکشہ کو آپ تھست کر رہے ہیں جس طرح اس دیش میں مریض زگہ نہیں پارے ہیں لوگ پریشان ہیں پورے ملک میں گریبی اور امیری کے بیچ میں کھائی لگاتار بڑھ رہی ہے ان چیزوں سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے آپ نے ایک لمبا تنتر کھڑا کیا ہے ایک لمبی الجھن پیدا کی ہے لوگوں کے سامنے تا کہ آپ لگاتار الجھائے رکھیں آپ کو لگا کیا جو دھیا ختم ہو گیا آپ نے باجی جیت لی لوگ ڈر گئے لوگ پیچھے ہٹ گئے تو اب آپ کے سامنے ایک سمسیہ تھی اب کیا کریں تو اب آپ نے رش کا پورانا ایجنڈا اُبھارا ہے اور آپ نے اس کو تھوپ دیا ہے سمبیدھان کو ایک طرح سے آپ نے چھتی گرست کیا ہے سمبیدھان کے ساتھ ایک بھدہ مجا کیا ہے اور یہی کارن ہے کہ آج اس دیش میں ایک ہوں دوستو کہ دیش کی جنت کو خاص کری ہوا پیڑی کو ضرور سترک ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی سترکتہ ہی کیول اس خطرے کو دیش کے سمکشی ہے جو بڑا خطرہ ہے اس سے بچا سکتی ہے چلتے چلتے دوستو ابھی میں نے بھارتی جنت پارٹی کے ایک بڑے نیتا کا لیک پڑھا اس میں کہا کہا گیا ہے کہ پارٹیشن کے بعد سے جو کام بچا تھا اس کو ہماری سرکار پورا کر رہی ہے یعنی جو چیزیں ہمارے دیش کے لئے جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا مجھے ڈر ہے کہ 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 ایک نئے ڈھنکہ پارٹیشن تو نہیں پیدا کر رہے ہیں ایک نئے ڈھنکہ بھی بھاجن ایک نئے ڈھنکہ بھی بھی جو ہمارے اس خوبصورت دیش کو ہمارے اس بہتر ہوتے لگاتار بہتر ہوتے سماج کو کئی پیچھے تو نہیں لے جا رہے کبھی کئی آپ اندھیرے میں تو نہیں لے جا رہے ہیں اس پورے سماج کو اسی خطرے سے آپ سب کو دوست و آگاہ کرتے ہوئے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک سنکٹ کی گھڑی ہے اپنے دیش کے لئے زمہوریت کے لئے اور پورے مانو سماج کے لئے انہی شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواز نمشکار آداب ستری اکال